میں اسے سیلنگ پل کھڑا ہوئی اور یہاں آپ کو ایک پل دیکھ رہا ہے میرے اکب میں اسے سیلنگ پل کھڑا ہوئی ہے نیا کنسٹرکٹ ہو رہا ہے نئی کنسٹرکشن ہو رہی ہے آسیسی بریج ہے سیلنگ پل کھڑا ہوئی اور آپ کو اکب میں دوسری جانب سیسپنشن بریج دیکھ رہا ہے کانکی لپا بریج ہے اور اسے خواہی چل رہی ہے تو پوری طرح سے یہ جھول رہا ہے کسی زمانے میں لوگ کسی پل چوا کر گزرتے تھے اور عام و درفت کا یہیں ایک ذریعہ تھا لیکن آپ کو ایک نیا پل بند گیا ہے لیکن پرانا پلوں میں بھی مہتر ہوا اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ کو مزید بھی حصے اس پل کے لیے ہوتی ہے یوں تو گانچے کا ہر علاقہ خوبصورتی میں بےمثال ہے لیکن گانچے کے علاقے سیلنگ کی کیا ہی بات ہے یقیناً آپ لوگوں نے سیلنگ دیکھا ہوگا اور سیلنگ کا مشہور فش فارم بھی آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا اور دیفنیٹلی آپ پل سے تو گزرے ہی ہوں گے جی ہاں سیلنگ کا پل خوبصورتی میں میں مثال ہے دریائے شوک کے دل فریف نظارے اطراف میں سلسلہ کرہ کرم کی بلندوالہ پہاڑ اس پل کی شان میں اضافہ کر دیتے ہیں اس پل سے گزرتے ہوئے گبراہت یقیناً ہوتی ہوگی کافی لمبا پل ہے اور اس پل پر جب گھاڑیاں چلتی ہیں تو انتہائی خطرناک آوازیں اور پل کا جلنا آپ کو بہت زیادہ یقیناً خوفزدہ کر دیتا ہے لیکن اس پل سے گزرنے کا ایکسپیرینس بھی بہت مزے کا ہوتا ہے آپ گزرے ہیں اس پل سے اگر نہیں گزرے تو جلدی کیجئے بس نئے پل کے بننے کے بعد اس پل پر شاید شاید آپ سفر نہ کر پڑیں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں پل اور خستہالی پل کی بھی آپ کو نظر آ رہی ہے لیکن نظارہ کیا دل فریف ہے پل کو دیکھ رہے ہیں پل کو دیکھ رہے ہیں اور اکپ میں آپ کو پل کی آوازیں بھی صدائی دے رہی ہیں کافی لمبا پل ہے اگر آپ موٹر بائک پر ٹریول کر رہے ہیں تو اس پل کو کراس کرنے میں لگ وقت آپ کو دو سے بلکہ پانچ سے چھ منٹ لگ سکتے ہیں کیونکہ ہاتھ رفتار بھی صرف آپ نے پانچ کلومیٹر فی گھنٹا کی رکھنی ہے بہت سلو رفتار آپ نے اس پل سے گزرنا ہے پل بہت زیادہ لمبا ہے اگر آپ کہیں اپنے ایکسیلیٹر پر بہت زیادہ پیر روا بیٹھے اور آپ کی رفتار بہت تیز ہو گئی تو نقصان آپ کو ہی اٹھا رہا پڑے گا کیونکہ جب آپ کی رفتار پڑے جائے گی تو پل پوری طرح سے جھولنے لگے گا آوازیں بھی بہت شدید نویت کی ہوں گے یہ جوان جہاں سے گزر رہے ہیں سنگل موٹر بائک پر یہ سوار ہے اور بہت ہی تسلی کے ساتھ یہ گزر رہے ہیں اس لئے پل کی آوازیں بھی اتنی زیادہ ہمیں سنائی نہیں دے رہی دوسری جانب آپ کو نیا بریچ دیکھ رہا ہے آرسلی بریچ دیکھ رہا ہے اس کے بعد شاید یہ پل استعمال میں نہ رہے لیکن یہ پل جو ہے ماضی قریب کی ایک خوبصورت نشانی کے طور پر اسی مقام پر شاید رہے لوگ اس کو مستقبل قریب میں دیکھنے بھی آئیں اور بہت سارے جو ینگسٹرز ہیں جو بچے ہیں شاید اس پل پر وہ چل نہ پائے ہوں لیکن جب وہ جوان ہو جائیں گے جب وہ ہوئی سنبھالیں گے تو اس پل کو دیکھ کر یقیناً وہ حیران ضرور ہوں گے کہ ہمارے جو پرک تھے ہمارے جو بزرک تھے وہ کس مشکل کا سامنا کرتے تھے اس پل کو کراس کرتے ہوئے انہیں کتنی دکت کا سامنا کرنا پڑتا تھا یہ میں آپ کو پل دکھا رہا ہوں اور پل کے اس وقت میں بلکل اوپر تو بلکل اس وقت میں پل کے اوپر سے گزر رہا ہوں آگے سے کچھ موٹر بائک بھی آ رہی ہیں اور موٹر بائک کو چلتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر مشکل ہے اس پل پر چلنا آگے سے کور موٹر بائک سوار بھی آ رہے ہیں آپ دیکھیں پل جو ہے وہ جگہ جگہ سے ٹوٹ فوٹ کا شکار ہے اور میں پیدل آگے کی طرف بڑھ رہا ہوں ہوایں چل رہی ہیں اور پل پوری طرح سے جولے لے رہا ہے یقین مانی بہت زیادہ خوف محسوس ہوتا ہے اس پل کے اوپر سے گزرتے ہوئے لیکن آپ جب آپ اس پل سے گزر رہے ہوں تو آپ کی نظر آگے ان پہاڑوں پر رکھئے گا بہت دلکشت پہا ہے بہت زیادہ بہت زیادہ اگر دریائے شوک کی ٹھنٹک محسوس کرنا چاہتے ہیں اور اطراف کے نظاروں کا لطھ بلا خوف لینا چاہتے ہیں تو آپ پل پر سے پیدل گزریں پیدل گزرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو آپ پل کو بہت اچھے سے دیکھ سکیں گے اور ساتھ ساتھ آپ خوف بھی محسوس آپ کو نہیں ہوگا جب آپ گاڑی میں جا رہے ہیں اور پل ہشکولی کھا رہا ہوتا ہے تو آپ بہت زیادہ خوف محسوس کریں گے آپ دیکھیں کس طرح پل ہشکولی کھا رہا ہے تیز ہواے ہیں اور تیز ہواو میں پل پوری طرح سے جھول رہا ہے یہ دیکھیں میں اس وقت نئے پل پر کھڑا ہوں اور نئے پل پر کھڑی یہ تصویر لے رہا ہوں اور میں نئے پل پر پیٹھ کر اس خوف محسوس کر رہا ہوں یہ دیکھیں تارے کے ساتھ ہل رہی ہیں پل کے ساتھ جہاں پل خوبصورتی میں بےمثال ہیں وہیں اطراف کے نظارے بھی بہت زیادہ دل فریب ہیں دریائے شوک کی وادی گانچے ہر حوالے سے خوبصورت ہے اس پل کو جب آپ کراؤس کریں گے تو آپ مشہور تفریح مقام سیلنگ پہنچیں گے اور سپانٹوپ کے مقام پر پہنچ کر آپ کی تمام تھکان دور ہو جائے گی آپ اس پل کی وحشک کو بھول جائیں گے اور سپسکرات کے رنگوں کو محسوس کریں گے بلتسان بہت زیادہ خوبصورت ہے اور بلتسان کے مختلی حلاؤں ہم دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے اس چینل کے توسط سے تو ہمارے اس چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کیجئے گا بل آئیکن لازمی طور پر دبائیے گا آپ کو اپ ڈیٹس ملکے رہے ہیں